جس کے صرف اور صرف دو سے تین قطروں سے آپ کے بال لمبے گھنے اور بہت مضبوط اور ساتھ ساتھ گنجپن کا کمپلیٹ خاتمہ ہو جائے گا بہت ہی کمال کی یہ چیز آپ کی نظر کرنے والا ہوں دوستو اس نشخے میں جو جو چیزیں ایڈ ہوتی ہیں وہ بہت ہی آسان ہیں بہت ہی کمال کی چیزیں ہیں اور آپ کے گھر میں موجود ہیں محضرت خواہم دوستو تو آئیے چلتے ہیں شروع کرتے ہیں سب سے پہلے جو چیز بنانی ہے ہم نے اس کا نام ہے دوستو ایک آئیلی آئیلی کی شکل ہی ہے آئیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے اس نشخے میں جو چیز ایڈ ہو رہی ہے وہ ہے دوستو پیاز پیاز کو ایک پیاز لینا ہے اس کو آپ نے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کچھ اس طرح کی شکل دینی ہے اور اس کو علاقہ اسی طرح ٹکڑے کر کے رکھتی جئے اب ایک بیون لیجئے علاقہ سے اس میں دوستو ڈالیے یہ چھوٹے چھوٹے کر کے ٹکڑے ڈالیے لیسن کے بلکل چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ٹکڑے ٹیک ہے تین لیسن کی گنڈیا لے لیں اس کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے میں تقسیم کریں اب اس کو پیاز والی اس میں ڈال دیں اب ایک علاقہ سے باول لیں اس میں دوستو کوکونٹ آئیل آٹھ سے دس ٹی سپون آپ نے ڈالنی ہے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ آپ نے یہ جو میتھی دانہ ہے ٹھیک ہے میتھی دانہ آپ نے اس میں ایڈ کرنا ہے تقریباً دو چمچ ٹھیک ہے وہ آپ نے اس میں ایڈ کر کے ایک فرائے پان لیں ٹھیک ہے فرائے پان میں آپ سب سے پہلے یہ آئل ڈالیے آٹھ سے دس چمچ ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد یہ پیاز اور دھون کا جو میں نے آپ کو بتایا تھا یہ آپ اس میں ڈالیے ڈال کر اس کو ہلکی آنچ پر اس کو پکائیے ٹھیک ہے ہلکی ہلکی آنچ پر جب یہ پکتا رہے گا تو پیاز اور دھون اپنا اثر بیج میں چھوڑتے رہیں گے اور ساتھ ازاد ناریل کا تیل میں میتھی دانے کا بھی اثر نکلتا رہے گا ٹھیک ہے اب اس کو تقریباً پندرہ سے بیس میٹ بلکل ہلکی آنچ پر بکائیں جب پیاز ہلکا ہلکا براؤن ہو جائے بلکل ہلکا ہلکا براؤن ہو جائے تو آپ اس کو اتار لیجئے ٹھیک ہے اتار کر آپ چھننی کی مدد سے تمام چیزوں کو جھان کر آئل علیدہ کر لیجئے کسی باٹر میں محفوظ کر لیجئے ٹھیک ہے اب یہ آپ کا میجیکل ہیر آئیل تیار ہو چکا ہے اب اس کی خوشبو تھوڑی سی جو ہے وہ ڈگبو جو ہے وہ ہوگی اس آئل کی آپ اس میں کوئی بھی روز باٹر یا پھر کوئی اور چیز اسی ایسی ڈال لیں جس کے لئے سے خوشبو پیدا ہو جائے کوئی بھی ڈال لیجئے ٹھیک ہے کوئی ایشو نہیں ہے ڈال کر آپ اس کو مکس کر کے رکھ دیجئے ٹھنڈا ہونے کے لئے رکھ دیجئے جب یہ ٹھنڈا ہو جائے پھر آپ اس کو استعمال ملائیں استعمال کیسے کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے بالوں کو بالوں کو شنپو کرنے سے پہلے آدھا گھنٹہ پہلے آپ اپنے بالوں میں اس تیل کو لگائیے اچھی طرح سے پورے بالوں میں جڑوں میں لگا کر اچھی طرح سے مساج کریں مساج کر دینے کے بعد آپ نے یہ جو تیل ہے اس کو لگا رہنے دینا ہے آدھے گھنٹے کے بعد آپ نے بالوں کو شنپو کرنے نہ ہے کسی بھی اچھے ہربل شنپو سے ٹھیک ہے اس سے نہ صرف آپ کے بالوں کی گروتھ ہوگی بلکہ آپ کے گنجپن کا بھی خاتمہ ہوگا اور ساتھ ساتھ آپ کے بالوں کو مضبوط بھی کرے گی اور گھنا بھی کرے گی یہ بہت ہی زبردست میجیکل ہیر آئیل ہے آپ اس کو استعمال کریں یقین کریں آپ کو آٹھ سے دس دن بہت بڑا فائدہ دکھائی گے گا آٹھ سے دس دن میں ہی ٹھیک ہے تو یہ لازمی اپلائن کیجئے گا لازمی اس نسخے کو اپنائیے گا بہت کمال کی چیز آپ کی نظر کی ہے اور ساتھ ساتھ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھئے گا دیسی ہیل ٹی وی چینل کو بھی سبسکرائب کریے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تبقہ کے لیے دیسی ہیل ٹی وی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی 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 اے خدا یا گناہ گال ہوں میں جان کر بھول کر جو کیا ہے